جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو جو ہے وہ ایک اور کسٹن کے اوپر بیسٹ ہے بڑے لوگوں نے یہ سوال پوچھا کئی لوگ جوتے ہیں وہ نئی فارمیسی اوپن کرنا چاہتے ہیں اور کئی لوگ جوتے ہیں وہ ساتھ اپنی ڈاکٹر کو ہائر کرتے ہیں کئی لوگ جوتے ہیں وہ ہسپیٹل بناتے ہیں اور اس میں فارمیسی جو ہے وہ اسٹابلش کرتے ہیں کئی لوگ کلینک بناتے ہیں اس میں میڈیسن رکھتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ ایک کوسٹن یہ آیا کہ اگر آپ کا ہسپیٹل ہے کوئی ایمی بیس ڈاکٹر ہے یا کوئی ایسا پریکٹیشنر ہے جس کا ایک ہسپیٹل ہے بڑا سیٹ اپ ہے اس کے اندر میڈیسن وہ پرچیز کرے گا جو اس کے پیشنٹس کو ایڈمنیسٹر کی جائے گی ڈسپینس کی جائے گی تو اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا ہمیں فارجمبل اگر میں ایک ہسپیٹل بنا رہا ہوں تو کیا مجھے ڈرگ سے لائسنس لینے کی ضرورت ہے تو اس کا سینیریو یہ ہوتا ہے کہ اگر تو ایکٹر رولز کے مطابق اگر آپ ایک پریکٹیشنر ہیں تو آپ کو ڈرگ سے لائسنس کی ضرورت نہیں ہے ہسپیٹل کے اندر اگر وہ جو میڈیسن ہے وہ آپ کے پیشنٹ کے لیے فارجمبل اگر کوئی ڈاکٹر ہے انسانوں کا کوئی جانوروں کا ویٹنری ڈاکٹر ہے تو اس کو ایس سچ اگزمشن ہے اگر وہ اس کے اپنے پیشنٹس کے لیے ہے یعنی کہ وہ میڈیسن کو پریسکرائب کرتا ہے وہ ہی میڈیسن ان کے پیشنٹس کو dispense یا administer ہو جاتی ہے لیکن سینیریو دوسرا کیا ہے کہ کس صورت میں اس کو ہسپیٹل کی جو انڈور یا کوئی بھی اوپی ڈی یا کوئی بھی اس نے ایک آدھ جگہ بنائی ہوئی ہے وہاں پہ اس کو فارمیسی کا لیسنس لینے کی کب ضرورت پڑے گی وہ ضرورت تب پڑتی ہے جب اس ہسپیٹل سے کوئی walk-in کسٹمر یا کوئی باہر کا کسٹمر آتا ہے یا کوئی کسٹمر اپنی مرضی سے آتا ہے اور وہاں سے میڈیسن پرچیز کرتا ہے یعنی کہ اگر ہسپیٹل کی فارمیسی سیل آؤٹ کر رہی ہے میڈیسن کو یعنی کہ وہ سیلنگ دوبارہ سنی گا سیلنگ بیچ رہی ہے سٹوکنگ رکھ رہی ہے بیچنے کے لئے یا اگزیبیٹنگ فر سیل چھیک ہے اگزیبٹ کر رہی ہے بیچنے کے لئے چھیک ہے من پگن ان Typically اگزیبٹ työ کر رہی ہے gyre یا پھر directly YouTube کر رہی ہے تو پھر اس کو کیا چاہیئے اس کو drug sale license چاہیئے ہے باہر کا whack-in customer وہاں سے کہتا ہے مجھے پینڈوال چاہیئے مجھے بروفن چاہیے کوئی تو وہ اس کو میڈیسن دے دیتے ہیں dispense کر دیتے ہیں اور اس سے پیسے لے لیتے ہیں اس کا مطلب انہوں نے میڈیسن کو سیل کیا ایک باہر کے کسٹمر کے لیے یہ کسٹمر اپنی مرضی سے آیا اور اس نے کہا کہ مجھے یہ میڈیسن چاہیے تو انہوں نے اس کو سیل آؤٹ کر دی اس نے اس کا بل دیا اور وہ چلا گیا اس کا مطلب اس کو سیل کرنے ہیں تو ایسے ہاؤسپٹل کو چاہیے ہوگا درگ سے لائسنس اور پھر جب وہ درگ سے لائسنس لے گا تو جتنی بھی میڈیسن وہ پرچیز کرے گا کسی بھی ڈسٹریبیٹر سے کمپنی سے ڈسٹریبیٹر سے تو وہ کیا ہوگی اس لائسنس کے اوپر ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاؤسپٹل کو ایک فارمسس کی سروسز کو ہائر کرنا پڑے گا فارمسس کے نام کے اوپر لائسنسنگ ہوگی اور ایک فارمسی ہاؤسپٹل کی اسٹیبلش ہوگی جو پرچیزنگ انچارج سپروائز کر رہے وہ کر سکتا ہے جو مانی جا رہے وہ کر سکتا ہے لیکن وہ لائسنس کے اوپر ہوگی فارمسی کے اور وہ جو ہر میڈیسن ہوگی اس کی انوائس اور ورانٹی یا بل جو بنے گا وہ اس فارمسی کے نام پہ بنے گا جس کی اس کی لائسنسنگ ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ سنیریو ہے اب آجتے دوسرے سنیریو کی طرف کہ اگر اس کو لائسنس کی ضرورت نہیں ہے اگر تو وہ اپنے ہی پیشنٹس کو چیز ڈیسپنس کر رہا ہے دیر دیتے اپنے پیشنٹس کو اور ایڈمنسٹر ہو رہی ہے اس کو وہی پہ اور اوورال بل کے اندر وہ چارج کر رہا ہے اور ایس اچ باہر کے کسٹمر کے لیے کوئی میڈیسن سیل نہیں کر رہا کسی کو اپنی مرضی سے سیل آؤٹ نہیں وہ خرید رہے لوگ تو پھر اس کو اگزمشن ہے کہ وہ بے شک اس کا لائسنس نہ لے لیکن اس کیس میں بھی اس نے جو اپنی ہیلتھ فیسلیٹی ہے اس کا لائسنس یا اس کی ریجسٹریشن کروائے گی فار اگزمپل جیسے پنجاب ہے تو پنجاب ہیلتھ کے کمیشن ہے پی اے سی اس کے ساتھ ریجسٹریشن ہوگی اسی طرح سے جو بھی ہیلتھ کے آثورٹیز ہیں ان سے وہ کلینک یا ہسپیٹر ریجسٹر ہوگی اور کئی کیسز میں تو یہ جو ریجسٹریشن ہوتی ہے اس کی ٹائمنگ بھی ہوتی ہے کہ اپنی کلینک ہے تو اتنے مرے سے اتنے مرے تک اس کی ریجسٹریشن ہے یہ اوپن رہے گا اور وہاں پہ ڈاکٹر بیٹھے گا اور سارا تو اس کیس کے اندر جب اس کو اپنی اس نے بنائی ہوئی ہے اور اپنے ہی پیشنٹس کو ڈسپینس کر رہے ہیں جو میڈیسن پچیز کرے گا وہ میڈیسن اس فیسلیٹی کے نام پہ آئے گی اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یوزیلی یہ پیکٹس جو ہوتی ہے اس کو مانا جاتا ہے کہ وہ میڈیسن پی ایم ڈی سی نمبر جو ہوگا ڈاکٹر کا جو اس کی ریجسٹریشن نمبر ہوتا ہے اس پی ایم ڈی سی نمبر کے اوپر وہ وارنٹین انوائس جاری ہوگی یعنی کہ اگر فاری زمال پیرا سیٹم ہو لے گا یا ٹیبلٹ یا کوئی سیرپ ہے تو وہ اس کا نام بیچ نمبر سارے کچھ ڈیٹیل لکھی ہوگی کونٹیٹی پچیز اور یہ کس کے نام پیش ہوگا وہ ہیلتھ فیسیلیٹی یا ڈاکٹر کے نام پیش ہوگا اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر کا پی ایم ڈی سی نمبر جو کو مینشن ہوگا تو ان کیس اگر کوئی ہسپٹل بنا رہے ہیں ڈاکٹر ہیں تو وہ اس طرح سے ضرور کریں اور اس چیز کو آپ کنسیڈر ضرور کریں کیونکہ اتھارٹیز نے اگر آپ کو چیک کرنا ہے تو وہ اس طرح سے بھی چیک کر سکتی ہیں کہ کوئی بھی پیشنٹ جو ہے بھیج کے اور اگر کسی پیشنٹ کو فارمیسی نے کوئی سیل آؤٹ کر دی میڈیسن تو obviously contravention اور drug act 1976 ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو rules ہیں provincial ان کی contravention ہو گئی تو یہ آپ کو clear ہو جانا چاہیے کہ اگر آپ نے walk-in کسٹمر کو یہ میڈیسن کو سیل کرنی ہے then you need to have drug sale license otherwise اگر آپ نے صرف اپنے پیشنٹ کو دینی ہے ڈاکٹر نے تو پھر اس کو exemption ہے as per the act and rules امید کرتا ہوں آپ کے یہ concept clear ہو گیا ہوگا اگر پھر بھی کوئی ambiguity ہے یا اگر کوئی question ہے تو آپ comment section میں لکھ سکتے ہیں ضرور ویڈیو کو share کرے گا subscribe کریں channel کو like ضرور کرے گا شکریہ